موسیقی ناظرین و سامعین الاربہون النوویہ کے مبارک سلسلے کا یہ بیالیسوہ درس ہے جس میں ہم اس مجموعہ کی انتالیسویں حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آئے سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ اور ترجمے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور ان کاموں کو معاف فرما دیا جن پر انہیں مجبور کیا جائے یہ حدیث حسن ہے اسے ابن ماجہ بیحقی اور ان دونوں کے علاوہ محدثین نے روایت فرمایا ہے یہ حدیث پاک بھی بڑی عظیم الشان حدیث ہے اس میں عاب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کا تذکرہ فرمایا اللہ نے اس امت مرحومہ سے تین چیزوں کا معاخذہ ختم فرما دیا علمہ ابن دقیقن العید رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بھی اللہ کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اللہ رب العزت تم سے اس کا معاخذہ فرمائے گا تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بہت شاک گزری اس لیے کہ اگر دلوں کے اندر آنے والے خیالات اور احساسات پر معاخذہ ہونے لگے تو انسان کا گناہوں سے بچنا نیکی پر کاربند رہنا بہت دشوار ہو جائے گا اس لیے با صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں ایسے کام کا مکلب بنایا گیا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح یوں مت کہو سمعنا وعصینا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا بلکہ یوں کہو سمعنا وعطعنا ہم نے سنا اور مان لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس موقع پر اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوہ ہونے اور مطلقا اطاعت کرنے کی تربیت دی گئی تلقین کی گئی پھر خود ہی اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور ایک سال کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا يکلف اللہ نفسا الا اسعہا کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو اس کی وساط اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے تو اسے معاف فرما تو یہ بعد والی آیت پہلے والی آیت کو منسوخ کر رہی ہے اور ان بعد والی آیات میں جو مضمون ہے اس حدیث پاک میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی اللہ نے میری امت سے میری خاطر لی فرمایا میری خاطر بھول چوک کو معاف فرما دیا بھول چوک سے درگزر فرمائی تو لی کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ان تین چیزوں سے جو معاخضے کو ختم فرمایا گیا یہ بھی برکت ہے پیغمبر آخر الزمان محسن انسانیت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سعادتیں ملی ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھوڑے عامال پر ہمارے لیے بہت زیادہ عجر و ثواب کا وعدہ ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے محسن نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو فرمایا اللہ نے میری خاطر میری امت سے بھول چوب اور ان کاموں کو معاف فرما دیا جن پر انہیں مجبور کیا جائے حدیث پاک میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ہے خطا خطا کسے کہتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کسی چیز کا اس طرح واقع ہو جانا کہ اس کا فائل اس کا قصد اور ارادہ نہ کرے تو خطا میں آدمی کام کا ارادہ نہیں کرتا لیکن اس سے وہ کام واقع اور سرزد ہو جاتا ہے جیسے روزے کی حالت میں کوئی کلی کر رہا تھا بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو خطا کے اندر اکام یاد تو ہوتا ہے لیکن اس کام کا ارادہ نہیں ہوتا اس کے بعد دوسرا لفظ ہے نیسیان نیسیان بھول کو کہا جاتا ہے کوئی ایسا کام جو انسان کو معلوم ہو انسان اسے جانتا ہو لیکن وقتی طور پر زہول ہو گیا وہ بھول گیا تو نیسیان میں کام کا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن وہ کام یاد نہیں ہوتا جیسے روزے دار کو روزہ یاد ہی نہیں رہا اور اس نے کھا پی لیا اب یہ جو کھا پی رہا ہے یہ اپنے ارادے سے کھا پی رہا ہے لیکن اس کو روزہ یاد نہیں رہا تو یہ فرق ہے خطا اور نیسیان میں خطا میں ارادہ نہیں ہوتا اور نیسیان میں ارادہ تو ہوتا ہے لیکن وہ فعل یاد نہیں رہتا اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے مستقریح علی جس کو اقراح سے تعبیر کیا جاتا ہے اقراح کسے کہتے ہیں ارغام العبدی عالی مالا یورید انسان سے مجبوراً کوئی ایسا کام کروانا جسے وہ کرنا نہ چاہتا ہو کسی کام پر مجبور کر دینا گن پوائنٹ پر کوئی کام لینا اس کو اقراح سے تعبیر کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے ان تینوں چیزوں کو معاف فرما دیا تینوں چیزوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے مواخدہ نہیں ہوگا مواخدہ نہیں ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کام ہی نہیں ہوں گے احکام تو ہوں گے لیکن ان کے اوپر مواخدہ نہیں ہوگا کسی نے خطعا کوئی کام کر دیا تو کام پایا تو جائے گا لیکن اس کام کے اوپر جو گناہ ہے مواخدہ ہے اس کی نفی کر دی گئی گناہ اور مواخدہ نہیں ہوگا مثلا آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اب غلطی ہوئی خطع ہوئی پانی حلق سے اتر گیا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو اس روزے کے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا مواخدہ نہیں ہوگا ہاں اس کے جگہ دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا اسی طرح کوئی آدمی شکار کر رہا تھا اجانک سامنے کوئی شخص آ گیا تو جو گولی شکار پر چل رہی تھی وہ اس پر لگ گئی وہ قتل تو ہو جائے گا اور اس کے اوپر دیت بھی آئے گی لیکن اس کا گناہ اور مواخدہ یہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا ہے نسیان بھول کر کوئی کام کر لیا مثلاً روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو شریعت نے یہاں پر مواخدہ نہیں فرمایا گناہ کو ختم فرما دیا اور روزے کی حالت میں کھانے پینے پر یہ حکم بھی صادر فرما دیا کہ اس کا روزہ بھی برقرار رہے گا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا لیکن اس پر نسیان تاری ہوا بھول گیا اس کی نماز چھوٹ گئی بھولے کی حالت میں تو یاد آنے کے بعد اسے اپنی نماز پڑھنی پڑے گی تو بھول اور چوب خطا اور نسیان دونوں پر احکام مرتب ہوں گے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں پر گناہ اور معاخدے کی نفی کر دی گئی ہے گناہ اور معاخدہ نہیں ہوگا اس کی تسیو مثالیں ہیں یہاں انہی مثالوں پر اکتفاق کیا جاتا ہے آگے جو تیسرا مسئلہ ہے جو تیسری چیز ہے وہ ہے اکراہ یعنی مجبور کرنا کافروں کی طرف سے بساوقات مسلمانوں کو کسی خلاف شریعت کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ایسے شخص کو مقرح کہا جاتا ہے جس کو مجبور کیا گیا تو ایسے شخص سے بھی اللہ رب العزت نے گناہ اور معاخدے کو ختم فرما دیا اٹھا دیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی بعض کو ایسی صورت پیش آئی صحابہ امار رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل اور قدر صحابی سابقین اولین میں سے ہے کفار مکہ ان کو کلمات کفر کے کہنے پر مجبور کرتے تھے اور وہ مجبور ہو کر بے بس ہو کر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لاتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے مجھے مجبوراً بے بس ہو کر کلمہ کفر کہنا پڑا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوتی تھی انہوں نے فرمایا کہ دل تو ایمان پر مطمئن رہتا تھا فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ لوگ پھر مجبور کرے پھر بے بس ہو کر کلمہ کفر کہنا پڑے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں تو ایسی صورت میں دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے تو اکراہ ہمیں کسی شخص کو مجبور کیا گیا کسی کام پر کلمہ کفر کے کہنے پر مجبور کیا گیا اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور دھمکی دینے والا مارنے پر قادر بھی ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے اسی طرح شراب پینے پر مجبور کیا گیا خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے ان چیزوں کو کھا لینے میں شریعت نے گناہ کو اور معاخذے کو ختم فرما دیا ہے اسی طرح ایک مسئلہ جو فقہاں کے ماہ بین بہت زیادہ چلتا ہے وہ مقرہ اور مجبور شخص کی طلاق کا مسئلہ ہے کہ کسی نے کسی شخص کو طلاق دینے پر مجبور کیا تو اس نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کا کیا حکم ہوگا تو ہمارے ہاں فقہاں احناف کے ہاں یہ ہے کہ مجبور اور مقرہ شخص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے مقرہ اور مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لیے کہ طلاق جو کام ہے وہ مجبور کر کے کروایا جائے یا خوشی سے کیا جائے کام تو سرزد ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ بھی مرتب ہو جاتا ہے اس حدیث پاک میں کام کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کام کی بینہ پر ہونے والے گناہ کی نفی ہے اور اس پر معاخدے کی نفی ہے اور علماء یوں بھی لکھتے ہیں کہ مجبور کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں سارے مجبور ایک کیفیت اور ایک کٹیگری کے نہیں ہوتے کبھی کسی شخص اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو صرف ظاہری طور پر اسرار کیا جاتا ہے دھمکی دی جاتی ہے تو ایسا جو مجبور شخص ہو اگر وہ لکھ کر طلاق دے یا موہ سے کہہ کر طلاق دے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر مجبور ایسا ہے کہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تو ایسی صورت میں اگر وہ زبان سے طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر تحریراً وہ طلاق دیتا ہے یا گن پوائنٹ پر کسی سٹم پیپر پر وہ دستخط کرتا ہے کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس تحریر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی تو یہ صورت حال و قصرت پیش آتی ہے بسا اوقاز کسی مسلمان کو دشمنان اسلام کفار کلمہ کفر کے کہنے پر مجبور کرتے ہیں تو ایسے موقع پر اس حدیث پاک سے ہدایت لیتے ہوئے اس حدیث پاک سے فائدہ لیتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لئے رخصت پر عامل کرتے ہوئے کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچائی جا سکتی ہے لیکن ایسے وقت میں اپنے دل کا لحاظ رکھا جائے کہ دل کسی بھی طرح سے اس کلمہ کفر پر مطمئن نہ ہو اللہ من اکریہ و قلبہ مطمئنم بالایمان جس شخص کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ حدیث پاک مختصر ہونے کے باوجود بڑی جامع ہے فقہان علماء نے اس سے دسیو مسائل مستمبت کیے ہیں اللہ رب العزت حدیث پاک کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين